برٹس ایپ کریئے وہاں پر آپ کو پی ڈی ایپ میں دے دوں گا باقی سوئیم کے نوٹس تیار کرتے رہیے شورٹ نوٹس تو انہی کا آپ کو للاب ملے گا ٹھیک ہے چلیئے شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر کو سب سے مہتپون جو نام یہاں پر آتا ہے تو وہ آتا ہے بھرت مونی جی کا کافی زیادہ مہتپون ہے بھرت مونی جو بھارتی کابی شاستر کہی ہے یا پھر سنسکرٹ کابی شاستر کہی ہے یا پر ان کا ستھان سربشتش مانا جاتا ہے جو ان کا بھرت مونی جی کا سمی مانا جاتا ہے تو سمی کی بات کی جائے تو ان کا سمی ہوگا دویتی شتاوڈی بھرت مونی کو سنسکرٹ کابی شاستر کا پرتم اچارے مانا جاتا ہے بھرت مونی کی پرچی درچنا ہے ناٹی شاستر یاد رکھے گا اس رچنا کو کونسی ہے ناٹی شاستر جس میں ناٹک کے سبی پکشوں کا بشتریت بیویشن کیا گیا ہے اچارے بھرت نے ناٹی شاستر کو پنچم بیت بھی کہا ہے موسٹ ایمپورٹنٹ پنکتی ہے یہ والی پوچھا جاتا ہے کس کو بھرت مونی نے پنچم بیت کہا ہے تو یہ کہا تھا ناٹی شاستر جو ان کی رچنا ہے ناٹی شاستر میں چھتیس ادھیائے تتھا لگبک پانچ ہزار شلوک ہیں ناٹی شاستر میں چھتیس ادھیائے ہیں اور لگبک پانچ ہزار شلوک ہیں ناٹی شاستر میں کعبے کی علوشنا باچک اوینے کے پرسنگ میں کی گئی ہے باچک اوینے کے پرسنگ میں کی گئی ہے بھرت مونی نے ناٹی شاستر میں دس گون دس دوش اور چار لنکار کی چرچہ کی ہے بہت زیادہ مہت پون ہے ہر ایک پنکتی یہاں پر آپ کو ایک پرشن بتا رہی ہے ٹھیک ہے ایک وارڈ نیٹ کی پرکشن میں پوچھا گیا تھا کہ بھرت مونی کے نسار گونوں کی سنکھیا کتنی ہیں تو دس مانے گئے ہیں گون اور دس دوش بھی مانے ہیں اور لنکار بھی پوچھے گئے ہیں کہ بھرت مونی کے نسار کتنے لنکار سوکار کیے گئے ہیں تو یہ چار ہیں کون کون سے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں یمک اپما روپک اور دیپک پھر آگے ہیں ناٹے شاشتر کے ششت ایوم سبت ادھیہائے میں رس رس تتھا بھاو کا بڑھنن کیا گیا ہے بھرت مونی نے رسوں کی سنکھیا کتنی مانی ہے آٹھ رسوں کی سنکھیا ان کے دوارہ سویکار کی گئے ہیں تو ہر ایک پنکتی کو یہاں پر ڈھنگ سے نوٹ کریے گا میں کہہ رہا ہوں جوڑ دے کر ان کی یہیں سے پرشن بنتے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے ان کو یہاں سے چھوڑ دیا سوچ لیا کہ ایمپورٹنٹ نہیں ہوں گی پھر آپ کے ایکزام میں یہ پرشن بن رہے ہو تو ہر ایک پنکتی کہہ رہا ہوں ایمپورٹنٹ ہے تو یہاں سے پرشن بنیں گے ہی بنیں گے تو دھیان سے ان کو دیکھنا اگلا جو نام یہاں پر آئے گا تو یہ آئے گا بھاما کا جو بھاما ہے یہ دوسرے پرمک کابل شاشتری اچارے مانے جاتے ہیں اچارے بلدیب اپادہینی بھاما بھاما کا سمیں ششت شتی بتائی ہے چھٹی شتاوڑی کا پوربارد چھٹی شتاوڑی کا کونسا سمیں پوربارد بھاما کشمیر کے نیوازی تھے کہاں کے کشمیر کے نیوازی تھے اور ان کے پیتا کا نام رکریل گومی تھا ان کے پیتا کا نام بھی یاد رکی گا اور یہ کشمیر کے نیوازی تھے سرپثم بھاما نے ہی الانکار کو کس نے بھاما نے ہی الانکار کو ناتے شاستر کی پرتنترتہ سے مکت ایک سوطنتر شاستر یا سمپردائی کے روپ میں پرسطوت کیا کیا تھا سرپرتم بھاما نے ہی علنکار کو ناٹی شاستر کی پرتنترتہ سے مکت کر ایک سوطنتر شاستر یا سمپردائی کے روپ میں پرسطوت کیا تھا پوچھا جاتا ہے کس نے علنکار کو سرپرتم مکت کر کے ایک سوطنتر شاستر یا سمپردائی کے طور پر پرسطوت کیا تو یہ بھاما تھے بھاما نے کابے لنکار نامک گرنٹ کی رچنا کی کونسا ہوگا کابے لنکار جو چھے پریشیدوں میں بیوقت ہیں پھرا سا دیکھے گا بیکڈاؤن میں شور ہے پہلے ہی میں نے پیچھلے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ باہر آیا ہوں جس کارل مجھے شور میں ہی بیڈیو بنانی پڑ رہی ہے آپ میری آواز پر ہی پوکس کریے گا جو میں پڑھا رہا ہوں بھاما کی رچنا کا نام کیا ہوگا کابے لنکار بھرت مونی کی رچنا کا کیا نام تھا کابے شاستر اور جو یہ کابے لنکار ہے اس میں چھے پریشید ہیں اور یہ لنکار سمپردائے سے سوندیت رچنا مانی جاتی ہے بھاما کے کابے لنکار میں پریشیدانوسار نیروپت بیشیوں کو اس تعلقہ میں بڑھنیت کیا ہے دیکھ لیتے ہیں جو پرثم ادھیایا ہے یا پھر پرثم پریشید ہے اس میں کابے کے سادھن لکشن اور بھیدوں کا نیروپن کیا گیا ہے جو دوتی ادھیایا ہے دوتی اور ترتی کافی زیادہ مہتبون ہے یہاں پر آپ کو بندن ملے گا صرف الانکار اور الانکار کا ہی نیروپن جو چطورت ادھیایا رہے گا یہاں پر دس دوش کے بارے میں ذکر ملتا ہے پنچم ادھیایا میں نیاس بیروڈ اور دوش نیروپن کا بندن ملتا ہے ششت جو ادھیایا ہے اس میں شبد شدی نیروپن کا ذکر کیا گیا ہے اس کے پرشاعت آگے دیکھیں گا بھاما کے پرمکھ کابے صدحانت نیم لکھی تھے دیکھ لیتے ہیں پہلا ہے شبد تثہ ارث دونوں کا کابے ہونا کیا ہے شبد تثہ ارث دونوں کا کابے ہونا ان کی بہت زیادہ مہتبون یہ پنکتی پوچھے آتی ہے ایک سا پرکشا میں کس کی یہ پنکتی ہے شبد دارثو سہیتو کابیم اس کی پنکتی ہوگی بھاما کی ہوگی بھاما نے کہا تھا شبد تثہ ارث دونوں کا کابیہ کے طور پر پر جوگ ہونا چاہیے اس لئے شبد دارثو سہیتو کابیم ہیں دوسرا ہے بھرت مونی دوارہ بڑھنیت دس گونوں کے ستھان پر تین گون انہوں نے پرستوٹ کے تھے جیسا کہ میں نے اوپر آپ کو بتایا تھا کہ جو بھرت مونی تھے ان کے دوارہ دس گون اور دس دوش بتائے گئے تھے تو پھر یہاں پر جو بھاما تھے انہوں نے دس گونوں کے ستھان پر تین گونوں ہی بتائے ہیں اور یہ سربما نیمت بھی ہے کہ جو تین ہی گونوں پر مخریتے ہیں مادھوریہ، اوج اور پرساد کون کون سے مادھوریہ، اوج اور پرساد اس کے پرشات بکروکتی بکروکتی کو سوی علنکاروں کا پران مانا ہے یہ بھی کافی زیادہ مہت پون ہے کون سا علنکار پران ہے بھرتمونی بھاما کی نسا تو بکروکتی علنکاروں کا پران مانا جاتا ہے دس بید کابے دوشوں کا بیبیچن بھی ان کے دوارا کیا گیا ہے دس بید کابے دوشوں کا ریتی کو نامان کر کابے گونوں کا بیبیچن انہوں نے کیا ہے انہوں نے جو ریتی کو پرمکھ نہیں مانا ہے کابے گونوں کو پرمکھ ان کے دوارا مانا گیا ہے تو یہاں سے بھی ہر ایک پنگتی سے پرشن بن رہا ہے ٹھیک ہے گوھر سے سنیے گا ہر ایک پنگتی سے پرشن بن رہا ہے یہاں پر اس کو بھی آپ نے نوڈ ڈاؤن کرنا ہے تیسے جو یہاں پر بیدوان آئیں گے تو وہ کونسے بیدوان ہے دنڈی کافی زیادہ مہت پون ہے اچارے دنڈی کا سمیتہ سبتم شتی سویکار کیا جاتا ہے اچارے دنڈی کا سمیتہ سبتم شتی یہ دکشین بھارت کے نیواسی تھے کہاں کہ دکشین بھارت کے دنڈی پلب نرےش سیہن بشنوں کے سباپنڈی تھے دنڈی پلب نرےش سیہن بشنوں کے سباپنڈی تھے دنڈی علنکار سمپردائیک سے سمندھ تھے اور کافی درش نامک مہتی گرنٹ ان کے دوارا پردان کیا گیا تھا بھارت مونی کا کون سا تھا کافی شاستر بھاما کا کون تھا کافی درش اور جو دنڈی ہے ان کا ہو جائے گا کافی درش کافی درش میں چار پریچھے دیں پتہ لگ بگ سارے چھے سو شلوک یہاں پر ملتے ہیں جو کافی درش یہاں پر کتنے پریچھے تھے چار اور یہاں پر سارے چھے سو شلوک ہمیں دیکھنے کے لئے ملتے ہیں دنڈی پرتم اچارے تھے جنہوں نے بیدروی تتھا گوڑی ریتی کے پارس پریک انتر کو سپشٹ کیا تتھا اس کا سبند گون سے ستھاپیت کیا کس سے ستھاپیت کیا گون سے دنڈی کے کافی درش میں پریچھے دانوسار نیروپیت پیشے یہاں پر پرسطوط کیے گئے ہیں انہیں دیکھ لیتے ہیں دیکھئے گا جو پرتم ادھیہائے ہیں یہاں پر لکشن کافی لکشن بھید ریتی گون کافی ویچن ان کے دوارہ کیا گیا ہے درتی ادھیہائے میں ارثالنکار نیروپن ہے درتی میں شبدالنکار نیروپن بشیشت یمکہ پھر جو چتوٹھ ادھیہائے ہیں اس میں دشبید کافی دوشن کا بھی ویچن ملتا ہے یہ دھیان رکھے گا آپ یہ چاروں کے چاروں مہتپن رہیں گے پھر جو اچارے بلدیو اپادہائے ہیں انہوں نے دنڈی کو ریتی سمپردائے کا مارک درشک سویکار کیا تھا کس نے کیا تھا اچارے بلدیو اپادہائے نے دنڈی کو ریتی سمپردائے کا مارک درشک بتلایا ہے اگلا جو نام یہاں پر رہے گا بامن کا یہ بھی کافی زیادہ مہتپن ہے بامن نے ریتی سمپردائے کے پرورتک کے طور پر اپنا پرچار پرسار کیا تھا کون تھے ریتی سمپردائے کے پرورتک اچارے بامن تھوڑا سا کلر چینج کر دیتے ہیں یہاں پر یہ ٹھیک رہے گا بامن ریتی سمپردائے کے پرورتک تھے ان کا سمیں بیدوانوں نے آٹھویں شتابدی کونسا آٹھویں شتابدی کا اترارد سویکار کیا تھا آٹھویں شتابدی کا اترارد بامن کشمیر نریش جے پیڑ جے پیڑ کے منتری تھے کس کے کشمیر نریش تھے جے پیڑ ان کے منتری تھے بامن پھر آگے ہے اچارے بامن نے کابے لنکار ستر ان کی پستک کا نام یاد رکھی گا کابے لنکار ستر ہر ایک بیدوان کی پستک اور ان کے اس کا دھیان رکھنا ہے بامن نے کابے لنکار ستر نامک گرنط کی رچنا ستروں میں تثہ سویم ہی ان ستروں پر بریتی بھی لکھی تھی کابے لنکار ستر میں ستروں کی سنکھیا کتنی مانی جاتی ہے 319 تثہ گرنط پانچ پرچھے دوں میں بیوت ہے بامن کے پرموخ کابے سدھانت نیم ناکیت ہے انہیں دیکھ لیتے ہیں یہاں پر بھی ہر لے کو اپنے نوڈ ڈاؤن کرنا ہے پرشن بنے گا ہی بنے گا یہاں سے ریتی کو کابے کی آتما مانا کس نے بامن نے بامن نے ریتی کو کابے کی آتما مانا پھر کہیں چنو نے یہ پنکتی ریتی راتما کابیس پہے زیادہ مہت پون یہ پنکتی ہے ریتی راتما کابیس کس نے کہا بامن二 جو اپنے دندی تھے انہوں نے بیدروھی اور گوڑی کی ہی پڑی کلپنا کیے تھی پرنتو جو اپنے یہ بامن جیئے ہوئے انہوں نے تین ریتیوں کی کلپنا کی بیدربی گوڑی اور پانچالی دس پرکار کے گوڑ انہوں نے سویکار کیے جیسے کی شبد اور ارث کی ادھار پر دس پرکار کے گوڑوں کو اُبھے گت مان کر بیس پرکار کے گوڑوں کی کلپنا کی دیکھے گا یہاں سے یہ سپشت کرتا ہوں پہلے ماں نے کہتے دس اور انہوں نے دس پرکار کے گوڑوں کو اُبھے گت مانا پھر بیس پرکار کے گوڑوں کی کلپنا کی ٹوٹل انہوں نے بیس کی کی تھی دس پہلے کیے تھے دس کو انہوں نے پھر سے سویکار کیا تھا اپنی طرف سے جو جو ان کو لگے تھے پھر آگیا ہے بکروکتی کو سادریش یا ملک لکشن مانا بکروکتی کو سادریش یا ملک لکشنہ ان کے دوارہ سویکار کیا گیا تھا کلر اس کا چینج کر دیتے ہیں ہم کون سا رکھتے ہیں کلر یہ ٹھیک ہے گرین والا پھر آگے ہے سمگر ارثہ لنکاروں کو اپما کا پنچ مانا یہ بھی کافی زیادہ مہدپن پنگتی رہے گی کہ انہوں نے سمگر ارثہ لنکاروں کو اپما کا ہی پرپنچ سویکار کیا تھا ٹھیک ہے اس کے پشاہ جو اگلا نام یہاں پر رہے گا ادھوٹ کا جو یہ بھی کافی مہدپن بیدوان مانے جاتے ہیں ادھوٹ اچارے ادھوٹ النکار سے سواندیت اچارے تھے ان کا سمیں کون سا مانا جاتا ہے آٹھویں شتی کا اترارد ادھوٹ جی کا سمیں ہوگا آٹھویں شتی کا اترارد اچارے بلدیب اپادیہائی نے انہیں کشمیر کے راجہ جیہا پیڑ کا ہی سوپنڈیت سویکار کیا تھا اچارے ادھوٹ نے کابی لنکار سار سنگرہ نامک گرنط کی رشنہ کی تھی اور یہ النکاروں کا بیگیانک دھنگ سے بیویچن کرتا ہوا گرنط ہے کون سا گرنط ہوگا جو اچارے ادھوٹ کا کابی لنکار سار سنگرہ گرنط ہے اس میں النکاروں کا بیگیانک دھنگ سے بشلیشن کیا گیا ہے یہاں پر اس کا بھی دھیان رکھنا ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے پھر آگے ہیں یہاں پر ادھوٹ کے بششت سدھانت نیمنا کی تھے ارث بھید سے شبد بھید کی کلپنا کی انہوں نے کلیش کو سوی النکاروں میں شریشت مانتے ہوئے شلیش کو دو بھاگوں میں بھی بھاجی تھیا ایک تھا شبد شلیش اور دوسرا ارث شلیش اس کی انہوں نے کلپنا کی دونوں کو ارثا لنکاروں میں ہی پریگنیت ان کے دوارا کیا گیا کس النکار کو شریشت مانتے تھے یہ تو یہ مانتے تھے آپ کے شلیش النکار کو شریشت پھر ہے ارث کے دو بھیدوں کی کلپنا کی بیچارتی سستھ کیا ہے بیچارتی سستھ اور ابیچارت رمانی پھر ہے کابی گونوں کی سنگھٹنا کا دھرم ماننا یا ہے کابی گونوں کو سنگھٹنا کا دھرم ان کے دوارا سویکار کیا گیا تھا اس کے پشاہ جو اگلا نام یہاں پر آئے گا رودرٹ جی کا جو رودرٹ جی کا اس میں کیا ہوگا نووی شتی کا پورباد اور پھر یہ کشمیر کے ہی نیواسی مانے جاتے ہیں جو رودرٹ ہے ان کی رچنا کا نام کیا ہوگا کابی لنکار جس پرکار سے بھاما کی رچنا کا نام کابی لنکار ہے اسی پرکار سے ان کی رچنا کا نام بھی کابی لنکار ہی ہے اس میں انہوں نے سولہ ادھیہائی پرسٹت کیے ہیں تتہا کل سات سو چونتیس شلوک یہاں پر ملتے ہیں سمبھبتہ رودرٹ نے ہی سرپرثم بیگیانک دھنگ سے الانکاروں کو چار برگوں میں بانٹا اگر یہ پوچھا جائے کی سرپرثم بیگیانک دھنگ سے الانکاروں کو چار برگوں میں کس نے بانٹا تھا تو رودرٹ جی کا نام یہاں پر آئے گا ایمپورٹنٹ پنگتی ہے باستب اپمے، اتیشے اور شلیش یہ چار برگ ان کے دوارا سوئیگار کیے گئے تھے اگلا نام یہاں پر آئے گا آنند بردن جی کا کیا کہتے ہیں آنند بردن جی آنند بردن کشمیر کے راجہ اونتی برما کے سواپنڈی تھے ان کے اونتی برما کے تتہا نووی شدی کا اتراد ان کا سمیم آنا جاتا ہے یہ دھیان رکھے گا آنند بردن کا سمیم پوچھا جاتا ہے کئی وار کرم سے رکھنے کے لئے پرشن آتے ہیں اسی لئے ہر ریک کا کرم آپ کو بتا رہا ہوں ہر ریک کی پستک آپ کو بتا رہا ہوں ہر ریک کا سمپردائی آپ کو بتا رہا ہوں آنند بردن نے کعبی شاستر میں دھونی سمپردائی کا پرورتن کیا دھونی سمپردائی کا آنند بردن نے دھونیا لوک کونسا دھونیا لوک نامک گرنط کی رچنا کی اس میں چار ادیوگ یا ادھیائے ہیں جو مولت کاریکائیں یا ستر کی بیعکیاں پرستوط کرتی ہیں تو یہ بھی دھیان رکھنا ہے آپ کو یہ بھی کافی زیادہ مہت پون ہوگا اس کے پشات اگلا نام یہاں پڑھائے گا اپنا اوینب گپت جی کا یہ بھی کافی زیادہ مہت پون ہے اوینب گپت کشمیر کے نیوازی تھے تتھا انکاس میں دسویں شتی کا اتراد سویکار کیا جاتا ہے اوینب گپت کے پتا کا نام نرسیہ گپت تھا کیا تھا نرسیہ گپت تتھا وہ چکھو لکھ کے نام سے جانے جاتے تھے چکھو لکھ کے نام سے ان کی ماتا کا نام بیملکا تھا کیا تھا بیملکا اوینب گپت نے بیاکرن شاستر دھونی شاستر اور ناٹی شاستر کا ادھیین کرمشا نرسیہ گپت بھٹ اندو راج اور بھٹتوت کو گرو مان کر سویکار کیا ہے دیکھیں گا ان کے پرمکت تین گرو رہے ہیں کون کون سے نرسیہ گپت جو ان کے پتا تھے بھٹ اندو راج اور بھٹتوت جو بیاکرن شاستر کن سے سیکھا انہوں نے بیاکرن شاستر سیکھا انہوں نے نرسیہ گپت سے دھونی شاستر انہوں نے بھٹ اندو راج سے سیکھا اور ناٹی شاستر انہوں نے بھٹتوت سے سیکھا پھر آگے ہے یہ کافی زیادہ پوشی جاتی ہیں اس کا دھیان رکھی گا امپورٹنٹ ہے یہ بھی کافی زیادہ جو ناٹے شاستر مول گرنت ہے اس کے لیکھک تھے بھرت مونی اور انہوں نے ٹیکہ لکھی تھی امپورٹنٹ آنند بردن کی تھی دھنیا لوگ اس کی ٹیکہ انہوں نے لکھی تھی دھنیا لوگ لوچن کر کے بھٹتوت کا تھا کافی کاؤتوب اس کا لکھا تھا انہوں نے کافی کاؤتوب بیبران کئی بار تو سیدھے سیدھے یہ پرشن پوچھا جاتا ہے دھنیا لوگ کس کی رچنا ہے آنند بردن کی ہے کافی کاؤتوب کس کی رچنا ہے بھٹتوت کی یہ تین پستک تو یہاں پر یہ ٹیکاؤں کے دھار پر ان کی ہو گئے ابھیناب بھارتی دھنیا لوگ لوچن کافی کاؤتوب بیبران اور پھر آگے ہیں ابھیناب گپت نے تنترالوگ یا ابھیناب گپت نے تنترالوگ نامک شریشت داشنک کرتی کی رچنا بھی کی تھی یہاں گرانت رتن تنتر یا رتن تنتر شاستر کافی کاؤتوب کو سویکار کیا جاتا ہے کونسا تنترالوگ اس پرکارس ان کی چار پستکے ہو گئے ابھیناب بھارتی بھنیا لوگ لوچن کافی کاؤتوب بیبران اور تنترالوگ یہ دھیان رکھے گا یہاں پر بھی ہر ایک پنگتی سے پرشن بن رہا ہے آپ کو پرکشا میں دیکھنے کے لیے آئیں گے یہ پرشن دھیان سے کرو گے تو نمبر آپ لے لوگو اگلا نام یہاں پر آتا ہے کنتک جی کا کنتک بھی کشمیر کے نیواسی تھی انہیں بکروکتی سمپردائی کا پربر تک سویکار کیا جاتا ہے کس سمپردائی کا بکروکتی سمپردائی کا دیکھے گا یہاں پر جتنے بھی ہم سنسکرٹ آچاریوں کی چرچہ کر رہے ہیں تو یہ سارے کے سارے کہاں سے تھے کشمیر سے کشمیر برتمان میں کشمیر کی ستیتی دیکھئے کیسے ہی وہاں پر سمپردائی وشیش اپنا پربط جمارہا ہے اور کس پرکار سے شروعات میں یا پھر جس ٹائم سنسکرٹ کا پربط ہمارے چار انتر تھا کس پرکار سے ادھکتر بیدوان کشمیر کے ہی دیکھنے کے لئے ملتے تھے یہاں پر ہمیں ساکشے دیکھ رہے ہیں زیادہ تر بیدوان کشمیر کے تھے اس میں کشمیر کو دیوی دیوتاوں کی بھومی مانی جاتی تھی ریشی مونی کی بھومی مانی جاتی تھی کئی پرمکھ کندر کشمیر میں اس میں تھے پرندوب برتمان میں ستیتی اُلٹ ہی ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی ستی برتمان میں کشمیر کی ہے چلیے کھیر اس طرح تو ہمیں جانا کیا ہے پر یہ دھیان رکھنا ہے کہ کشمیر کافی پرمکھ ستھانوں میں مانا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر آگے ہیں کنتک کاس میں دسویں شتابدی کا اترالد سویکار کیا جاتا ہے کنتک کی پرسید کریتی ہے بکروکتی جیویتم جو کی چار بھاگوں میں یا پھر چار پاٹھوں میں چار ادھیہائیوں میں بڑھنی تھے کارکہ ایوم بریتی سمبلیت گرنث یہ مانا جاتا ہے دھیان رکھے گا بکروکتی جیویتم گرنث کنتک کا ہوگا بکروکتی سمپردائی کنتک کے دورا چلائے گیا تھا پھر آگے جو اگلے محطپون کبھی یہاں پر ہوں گے اچارے ہوں گے انہیں دیکھ لیتے ہیں دھننجے دھننجے دھاران نریش منجراج کے سوپنڈیت تھے کہاں کیے تھے دھننجے دھاران نریش منجراج کے سوپنڈیت تھے ان کا سمیں دسویں شتی سویکار کیا جاتا ہے دسویں شتی کا اتراد دھننجے دھنی بیروڈی اچارے تھے تثہ دش روپک دش روپک نامک گرنث رچنا انہوں نے اسی کیلی کی تھی دھنی کے بیروڈ میں دھننجے کرت دش روپک میں چار پرکاش تثہ لگ بگ تین سو کارکائیں ہیں دھننجے کے برہتا دھنک نے دش روپک کی ٹی کا اب لوگ کے نام سے کیے تھے جو یہاں پر زیادہ مہتپن یہ رہے گا دھننجے کاس میں دسویں شتی کا اتراد یہ دھنی بیروڈی تھے اور دش روپک نامک گرنث کی رچنا ان کے دوارہ کیے گئی تھی اگلا نام یہاں پر آتا ہے مہیم بھٹ مہیم بھٹ کاس میں گیارویں شتاوڈی کا مدیفاگ سوئی کار کیا جاتا ہے مہیم بھٹ نے دھنی مد کے کھنڈن کے لیے بیکتی بیویک کونسا بیکتی بیویک نامک پروردنث کی رچنا کی بیکتی بیویک تین بیمرشوں یا پھر ادھیہائیوں میں بیوکت ہے یہاں سے مہیم بھٹ کاس میں یاد رکھی گا اور ان کی جو پستک یاد رکھی گا اور یہ دھنی مد کا کھنڈن کرنے والے بیدوان تھی پھر جو اگلا نام یہاں پر آئے گا بھوج راج بھوج راج بھی دھارہ پردیش کی راجہ تھے انکاس میں گیارویں شتی کا پرباد مانا جاتا ہے جو بھوج راج ہے انکاس میں گیارویں شتی کا پرباد مانا جاتا ہے بھوج راج نے سرسوطی کنٹھا بھرن اور شرنگار پرکاش نامک دو پرمک پرندھوں کو لکھا یہاں سے یہ یاد رکھے گا بھوج راج تھے گیارویں شتی کے پردوارد کے اچارے اور ان کی دو پستکیں مانی جاتی ہے دو گرندھ مانے جاتے ہیں سرسوطی کنٹھا بھرن اور شرنگار پرکاش اگلا جو نام یہاں پر آتا ہے ممٹ جی کا کافی زیادہ مہتون یہ بیدوان ہے ممٹ کا جنم ہوا تھا کشمیر میں تثہ ان کے پیتا کا نام کیجٹ تھا ممٹ کا سمیں گیارویں شتی کا اتراد سوکار کیا جاتا ہے گیارویں شتی کا اتراد ممٹ نے کابی پرکاش نامک دھنی بیرودی گرندھ کی رچنا کی جس میں کل دس اُللاس یا ادھیہائیں یہ یاد رکھے گا جو ممٹ تھے ان کا سمیں گیارویں شتی کا اتراد ہے کشمیر کے ہیں اور کابی پرکاش نامک دھنی بیرودی گرندھ کی رچنا ان کے دوارا کی گئی تھی یہ بھی کافی زیادہ مہتون ہو جائیں گے ایک سر پرشن بنتا ہے یہاں سے اگلا جو نام یہاں پر آئے گا شیمندر جی کا شیمندر شیمندر کشمیر کے نیواسی تھے اور اس میں ان کا گیارویں شتی کا اتراد سویکار کے جاتا ہے ان کے پتہ کا نام پرکاش اندر کیا تھا شیمندر کو اچیتی سمپردائی کا پربرتک مانا جاتا ہے شیمندر کو اچیتی سمپردائی کا پربرتک مانا جاتا ہے شیمندر کے شکشا گرو شیمندر یہ ان کے پرمک گرنٹ یہاں پہ دھیان رکھنا ہے کہ جو کشی مندر ہیں سمیں ان کا گیارویں شتی کا اترارد ہو جائے گا اور اوچتی سمپردائی ان کے دوارا پردان کیا گیا ہے ان کے شکشا گروہ ابینب گپت ہو جائیں گے اور پھر جو کوی کنٹھا ورن اوچتی ویچار چرچا سبرت تلک اور دشابتار چرد یہ ان کی رچنائیں ہو جائیں گے دھیان رکھنا ہے جو میں مہتبون تتھی آپ کو بدا رہا ہوں رپیٹ ہونے والے تتھی ہیں یہ اگلا جو نام یہاں پڑھائے گا رویک جی کا آئے گا جو اچاری رویک ہے یہ بھی دیکھئے آپ کے کشمیر کے نیواسی تھے کہاں کے کشمیر کے یہ بھی نیواسی مانے جاتے ہیں کشمیر کی نیواسی تھے رویک کے پتا کا نام راجانک تلک تھا راجانک تلک راجانک تلک نے ادھوٹ کے گرند پر ادھوٹ بیویک نام سے تیکہ بھی لیکھی تھی یہ بھی دھیان پون بات ہے پھر آگے رویک کاس میں باروی شتی کا پودوارد مانا جاتا ہے یہ مہاکوی مکھنک کے کابیگ گرو تھے جو مہاکوی مکھنک تھے ان کے کابیگرو مانے جاتے ہیں رویک رویک نے النگکار سروسم نامک ایک مولی گرند کی رچنا بھی کی تھی یہ بھی دھیان رکھنے یوگی بات ہے یہاں سے کیا کیا دھیان رکھئے گا رویک کاس میں باروی شتاواردی کا پودوارد مانا جاتا ہے اور ان کے جو رچنا کی طور پر جانی جاتی ہے النگکار سروسم النگکار کی اوپر انہوں نے کاریے کیا ہے اور یہ ان کا مولی گرند بھی مانا جاتا ہے پھر آگے جو رکھ کریں گے ہم یہ کریں گے شوباکار میتر کی طرف جو شوباکار میتر ہیں ان کا سمیں دیکھئے گا یہ مانا جاتا ہے واروی شتی کا اتراد یہاں بھی کشمیر نیواسی تریشور میتر کے پودوارد تھی شوباکار میتر نے النگکار رتناکر نامک گرند کی رچنا کی تھی یہاں سے یہ دو تتھی آپ یاد رکھی گے اگلا جو نام یہاں پڑھائے گا ہمچندر جی کا آئے گا کافی زیادہ مہت پون مانا جاتا ہے انہیں کابی شاشتر کی انترگت ہمچندر گجرات کے راجہ کمارپال کے گروہ تھے کس کے کمارپال کی گروہ تھے تتہا کابی نشاشن نامک گرند کا پرنین یا لکھا ان کے دوارا کیا تھا ہمچندر کے دو ششی مانے جاتے ہیں رامچندر اور گونچندر انہوں نے سمیلیت روپ سے ناکٹی درپن نامک گرند کی رچنا رامچندر کو پربند شت کرتا کی اپادی سے بھی منڈک کیا جاتا ہے تو اس کا بھی دھیان رکھنا ہے یہ بھی کافی زیادہ مہت پون تتیہ ہوگا پھر آگے ہے شاردہ تنے جو شاردہ تنے ہیں ان کا سمیت تیروی شتی کا مدیبھاگ ہوگا کشمیر کے یہ بھی نیواسی تھے ان کے دوارا بھاپرکاشن نامک گرند کی رچنا کی گئی تھی اس میں دس ادھیکار یا ادھیہائی ہیں پھر جو یہاں پر زیادہ مہت پون رہیں گے جاہی دیو جاہی دیو میتھیلا کی نیواسی تھے اور ان کا سمیت تیروی شتی کا اتراد سوکار کیا جاتا ہے جاہی دیو ساہیتے کے خشتر میں پیوش برش تتہ نیائی کے خشتر میں پکشتر اپادی سے بھی پرکھیات تھے یہ بھی دھیان رکھیے گا جاہی دیو نے چندر لوگ نامک علنکار شاہستر کی رچنا دس مئیوکھوں اور پینتیس انوشٹو پر شلوگوں میں کی تھی یہ بھی دھیان رکھیے گا جاہی دیو کافی زیادہ مہت پون ہے تو ہر ایک ٹاپک ان کا یا پھر ہر ایک پنگتین کے بشے میں ایمپورٹن ہو جائے گی دھیان سے ان کو نوٹ کریے گا اگلا جو نام یہاں پر آئے گا بشو ناتھ کبھی راج کا جو بشو ناتھ کبھی راج تھے ان کا سوند اوڑیسا سے رہا ہے اور اوڑیسا کے راجہ کے یہ سندیب وگرہک تھے ان کے پتا کا نام چندر شیکھر تھا سمیں ان کا چود بھی شتی کا پودواد ہوگا اچار بشو ناتھ میں دس پریچھے دوں کے ادھیائے میں یا پھر دس پریچھے دیں ادھیائے میں ساہیت درپن نامک ایک مہت منگرند کو اچھا تھا بیری بیری ایمپورٹنٹ ہے یہ بھی ان کو بھی نوٹ کریے گا پھر آگے جو نام آئے گا یہاں پر بیدیا دھر کا سمیں ان کا چود بھی شتی ہو جائے گا ان کے دوبارہ کابی پرکاش کی شہلی میں ایک آوالی نام گرند کی رچنا کی گئے تھی بیدیا ناتھ یہ بھی چود بھی شتی کی بدوان مانے جاتے ہیں ان کے جو پرمک رچنا ہوگے پرتاپرو در یشو بھوشن اپے دکھت اپے دکھت دکھن بھارت کے پرشد شیب دارشنک تھے ان کا سمیں شولوش تابدی کا انتیم چرن تھا اپے دکھت نے بھرتی بھرتک چٹر میمہ سا کبالیانند نام گرندوں کی رچنا کی کافی زیادہ مہت پون ہوں گے یہ بھی ان کو بھی نوٹ کریے گا اگلے جو کافی زیادہ مہت پون بیدوان ہوں گے پندی تراج جگرنات نوٹ کرنا ہے ان کو بھی ٹھیک ہے جو جو مہت پون کہہ رہا ہوں اس کو نوٹ کرنا ہے پھر دیکھے گا جو یہاں پر مہت پون کیا ہوگا مہت پون یہاں سے یہ ہوگا کہ جو جگرنات جی تھے یہ جاتیا اندر جگرنات جاتیا اندر برامن تھے ٹھیک ہے کیا تھے برامن تھے تتہا پیدیو بھٹ کے پتر مانے جاتے ہیں ان کا سمیں ستاروش تاوڈی کا پراثم چرنڈ سویکار کیا جاتا ہے پندی تراج جگرنات نے رس کنگہ در نامک پراؤڑ گرند کی رچنا بھی کی تھی تو ٹھیک ہے یہ تتھی بھی یاد رکھی گا یہ بھی غافی زیادہ مہت پون ہوں گے باقی دیکھیں جس کو پیڈیاپ چاہیے ہوگے تو وہ آپ کو ڈسکریپٹن باکس یا پھر بڑھ سپ کریے وہاں پر میں آپ کو دے دوں گا یہاں پر اور بھی تتھی آپ کو دیکھنے کے لئے ملیں گے جو جو مہت پون مجھے لگے وہ میں نے آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے کروا دیا تو ٹھیک ہے اب یہاں پر اپنی ویڈیو کا سماپن کر لیتے ہیں آپ لوگو ویڈیو کے انتق بنے گئے اس کا بہت بہت دھنیا بات پاسچاتے کاپی چینتن کی پرمپرہ کا بکاس پانچوی صدی اسوی پورب سے مانی چاہتی ہے سمیہ یاد رکھے گا کب کا ہے پانچوی صدی اسوی پورب سے پاسچاتے کاپی چینتن پرمپرہ میں پانچوی صدی اسوی پورب کے پورب ہیسیارڈ سولن پندار ناتکار تھے ایریستو فینیس آدھی کی رچناوں میں سہیتک سی دھانتوں کا اولیک ملتا ہے یہ جتنے بھی یہاں پر چنطک یا پھر ناتکار بتائے گے ہیں یہ سارے پانچوی صدی سے پورب کے ہیں ہیسیارڈ ہوگے سولن ہوگے پندار ہوگے اور ایریستو فینیس ہوگے ٹھیک ہے ان کا دھیانت کیے گا پانچوی صدی سے پورب کے یہ مانے جاتے ہیں جو پانچوی صدی کے بعد سے یا پھر پانچوی صدی سے اپنے پلیٹو ہوگے ایریستو ہوگے یہ آنے شروع ہو جاتے ہیں لونجائنس اتیادی پھر آگے دیکھیں گا ایک بیوستیت شاستر کے روپ میں پاشتی سہتی لوچن کی پہلی پہلی جھلک پلیٹو میں دیکھنے کے لئے ملتی ہے پلیٹو کے بھی کس رچنا میں ایون نامک جو ان کا گرند ہے یہاں پر دیکھنے کے لئے ملتی ہے ایک بیوستیت روپ سے اگر آپ سے پوچھا جائے پلیٹو کا سمیں کب سے کب تک کا ہے تو یہ چار سو ستائیس سے لے کر تین سو سنتالیس اس بھی پورب تک کا ہوگا ٹھیک ہے ان کا سمیں سمیں ان کا جنم کا ہوگا چار سو ستائیس کا ملتیو کا تین سو سنتالیس اس بھی پورب کا اور ان کی جو پرمک رچنا ہے یہ ایون ہو جائے گی یاد رکھے گا یہ بیری بیری ایمپورٹنٹ ہے یہاں پر میں اگر پلیٹو کی بات کروں تو یہاں سے آپ کو پرشن بنتا ہی بنتا ہے ہر ایک تتھی کو یہاں پر آپ نوٹ کریے گا ہر ایک تتھی کو کیونکہ یہ پرشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہی ملے گا پرکشا میں اس کے پرشاعت آگے ہے پلیٹو کے جو ایمپورٹنٹ تتھی رہتے ہیں وہی آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں جنم آپ کو پلیٹو کا بتایا میں نے چار سو ستائیس اس بھی پورب اور مریتیو 347 اس بھی پورب اگر جنم تھان ان کا پوچھا جاتا ہے تو یہ ہو جائے گا ایمپورٹنٹ جو ایمپورٹنٹ یہ کہاں پر پڑتا ہے گریگ یونان ٹھیک ہے پھر ان کا جو مول نام ہے یہ ہے ایرستو کلیس کیا ہے ایرستو کلیس ان کا مول نام ہو جائے گا گروہ کے دوارہ ان کو دیا گیا نام یہ کیا تھا پلاتون پلاتون یہ گروہ کے دوارہ دیا گیا نام تھا اربی بہرشاہ میں ان کا اربی اور فارسی میں جو ان کا نام تھا افلاتون انگریجی نام پلاتون تھا یہ سارے کی سارے نام نوٹ کریے گا یہ پرشن بننے کے لئے ایمپورٹنٹ تتھیے ہیں پھر آگے ہے پلاتو پرتیوادی پلاتو پرتیوادی یا آتمبادی درشنک تھے کیسے کیسے پرتیوادی یا پھر آتمبادی درشنک مانے جاتے تھے پلاتو اس کے درشن کے مکھے بیشے نمیل ہی تھے جو ان کے درشن کے صدحانت اتیادی تھے یہ یہاں پر بڑھنی تھے جیسے کی پرتیوادی پرتیوادی یہ تھے آتم اور آدش راجی کی ستھاپنا یہ کرنا چاہتے تھے آتمہ کی امرت و صدی کے لئے یہ مہتپون مت رکھتے تھے اپنا پھر شریشتی شاستر سے سواندی تھے جو یہ پانچ صدحانت تھے ان کے دوارا مانے جاتے تھے اس لئے یہ مہتپون ہوں گے پھر سے دیکھئے گا پرتی صدحانت آدش راجی آتمہ کی امرت و صدی شریشتی شاستر جیسے مانے پھر آگے پلیٹو کے پرتی صدحانت کے نسار پرتی یا بیچار ہی چرم ستی ہے کیا ماننا پلیٹو نے کہ جو پرتی یا پھر بیچار ہے یہی پرم ستی ہے یا چرم ستی ہے یہ ان کے دوارا پرتی پادت کیا گیا تھا پلیٹو کے پرتی صدحانت میں ٹھیک ہے پھر آگے یہ لکھتے ہیں وہ شاشبت اور اکھنڈ ہے کیا بیچار پرتی یا بیچار شاشبت اور اکھنڈ ہے تتھا ایشور اس کا شرسٹہ ہے یہ بستو جگت پرتی کا انکرن ہے جو یہ بستو جگت ہے یہ پرتی کا انکرن ہے تتھا کلا جگت بستو جگت کا انکرن ہے اس پرکار کلا جگت انکرن کا انکرن ہونے ستی تین گنا دور ہے کتنا گنا دور ہے ایسا مانتے تھے پلیٹو کیونکہ انکرن ستیہ کا ہوتا ہے یہ انکامت تھا جیسے کہ یہاں پر انہوں نے ایک ادھارن بھی دیا ہے اسے دیکھ لیتے ہیں جیسے بچار یا پرتی سرپرتم آتا ہے پھر جو بستو جگت ہوتا ہے یہ اس کا انکرن مانا ہے انہوں نے بچار یا پرتی کا انکرن تھا بستو جگت اور پھر جو بستو جگت کا انکرن ہو گیا کلا جگت اس پرکار یہ تیگونا دور مانا انہوں نے پلیٹو یہ یاد رکھے گا پوچھا جاتا ہے کتنا گنا دور مانا تھا تیگونا دور پھر ہے پلیٹو نے یونانی شبد میمیسیس پلیٹو نے یونانی شبد میمیسیس ارثات انکرن کا پریوگ اب کرشی ارث میں کیا ان کے انصار انکرن میں مِتھیاتو رہتا ہے یہ بھی ایمپورٹنٹ پنگتی رہیے آپ کے لیے پھر آگے کلا کی انکرن کلا کی انکرن ملکتا کی ادبھابنا کاشرے پلیٹو کو دیا جاتا ہے باستب میں پلیٹو نے انکرن میں مِتھیاتو کا آروپ لگا کر کلا گت سرجن شیلتا کی ابھیلنا کی تھی پلیٹو آدرش راجیہ سے کبھی یا ساہی تکار کی نشکاشن کی بکالت کرتا ہے کیونکہ کبھی ستے کے انکرن کا انکرن کرتا ہے جو ستے سے تریدھا اپیت ہے تریدھا اپیت ٹھیک ہے یہ بھی موسٹ اپورٹنٹ پنگتی رہے گی اس کے پرشاد آگے جو پلیٹو کی مہتپون رچنائیں ہوں گی انہیں ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ساری کی ساری ان کی رچنائیں ہوں گی ایک اور پھر سے ہم ان کو دیکھیں گے یہ ان کی رچنائیں ہوں گی ان کو نوٹ کرنا آپ نے پھر ہے پلیٹو نے اپنے ایون نامک سمباد میں کابے سرجن پرکریہ یا کابے ہیتو کی چچا کی ہے اس نے ایشوری انماد کو کابے ہیتو سویکار کیا ہے پہلی پہلی ایمپورٹنٹ یہ پنگتی بھی پلیٹو کے انسار کبھی کابے سرجن دیوی شکتی سے پریریت ہے جو دیوی شکتی ہے ان سے پریریت ہو کر ہی کوئی کبھی رچنائے کرتا ہے یہ انکام مت تھا ٹھیک ہے کس کا پلیٹو کا کابے دیوی کو پلیٹو نے میوز جیز کہا کیا کہا میوز جیز کابے دیوی کو پلیٹو میوز جیز کہتے ہیں یا میوز جیز سے کیا تات پرے رہے گا کابے دیوی سے پھر آگے ہے پلیٹو نے کابے کے تین پرمک بھید سوکار کیے ہیں جو پلیٹو تھے یہ کابے کے تین پرمک بھید سوکار کرتے تھے کون کون سے انکرناتمک تھا بڑناتمک تھا مشر جو انکرناتمک اس سے سوندیت ہے پرہسن یا پھر دخان تک پھر جو بڑناتمک تھا اس کا ڈیثے ریم یا فرگریت اس سے سوندیت ہوگا جو مشر ہے یہ مہ کا بیعتمکتہ سے یا پھر مہ کا بیعتمکتہ سے سوانتیت ہوگا یہ تتھے بھی important رہیں گے پھر آگے ہے پلیٹو نے پرگیت کے تین انگمانے جو پرگیت ہے نا برناتمک ڈیتھے ریم اس کے پلیٹو نے تین انگمانے تھے کون کون سے تھے وہ شبد مادھوری لے پرگیت کے پلیٹو نے تین انگمانے ایک شبد تھا دوسرا مادھوری تیسرا لے پلیٹو نے کلا کا آگرہ مانا جو پلیٹو نے کلا کو آگرہی مانا جس کے دو آدھار ہیں ایک تو درشن دوسرا پریوجن آگے ہے کلا کے ملے کے سندر میں پلیٹو کا درشتی کون اپیوئیتہ بادی اور نیتگ بادی تھا یہ بھی most important پنتی ہو جائے گی کلا کے ملے کے سندر میں پلیٹو کا درشتی کون اپیوگتہ بادی اور نیتگ بادی تھا پلیٹو کا کلا بیشیک درشتی کون بیدھے آتمک یا مان کی ہے پلیٹو بتانا چاہتے ہیں کہ کلا کیسی ہونی چاہیے یہ ان کے دوارا بتائی جانے والی چیز مہتپون رہے گی کیونکہ یہ ایک آدھرش راجے کی ستھاپنا کرنا چاہتے تھے اور کبھی اور کلاکار کو وہاں پر رہنا یہ پسند نہیں کرتے تھے اس لئے یہ کلاک کیسی ہونی چاہیے یہ بتاؤنا چاہتے تھے پلیٹو ٹھیک ہے اس کے پر شاعت پلیٹو سویم ایک کبھی تھا جو پلیٹو ہے سویم ایک کبھی تھا ان کی کبھیتہیں Oxford book of Greek verse میں سنکلیت ہیں پوچھا جائے گا کیا پلیٹو کبھی تھا جی بالکل یہ ایک کبھی تھا اس کے ساتھ ہی جو ان کی کبھیتہ ہیں یہ Oxford book of Greek verse نامک جو رچنا ہے یہاں پر سنکلیت مانی جاتی ہیں پھر ان کی جو پنگتی ہیں یہاں پر very very important ہے انہوں نے جو Republic نامک رچنا تھی یہاں پر کہا تھا کہ جو داستہ مرتیو سے بھی بھیا وہ ہے کس نے کہا یہ پلیٹو نے Republic نامک ان کی جو رچنا تھی یہاں پر کہا کہ جو داستہ ہے گل نامی ہے یہ مرتیو سے بھی بھیا وہ ہے ٹھیک ہے تو یہ تھے پلیٹو سے سمندیت سارے تتھے جو میں نے آپ کو بتائے اب جو آگے اگلے مہتمن بیدوان آئیں گے گریگ سے ہی یہ سمندیت تھے تو یہ ہوں گے ارستو جو ارستو ہے ان کا مول نام تھا ایرستو تیلیس کیا تھا ایرستو تیلیس پھر آگے ہے ارستو سے سمندیت سنکشپت جیون بھرد سے تتھے جو اس پرکار سے ہوں گے جو جنم ہوا ارستو کا یہ ہوا 384 اسوی میں اور جو مریتیو 322 اسوی پورا میں جنم ستھان ان کا مک دونیا مانا جاتا ہے مک دونیا پتنی ان کی تھی بیتھی آس کون تھی بیتھی آس ان کے ششیے کا کیا نام تھا پلیٹو ششیے کا نہیں ان کے گرو کا نام تھا پلیٹو اور ان کے ششیے کا کیا نام تھا سکندر گرو ان کے پلیٹو ہوں گے ششیے ان کے سکندر ہوں گے یہ تھی ساری تتھیا یہ جو یہاں پر یہ تتھیا بھی بتاؤں گا ان کو بھی نوٹ کریے گا یہ بھی پوچھے جانے والے ہیں کافی سار دیکھیں ایک تو ان کے جو ارستو تھے ان کے گرو تھے پلیٹو ان کے گرو پلیٹو ہونے کے باب جن انہوں نے بہت سے جو ان کے تتھیا تھے انہیں غلط ٹھہرایا تھا ارستو نے آگے آگے آپ کو پتا چلے گا کس پرکار غلط ٹھہرایا ارستو نے پورن گیان کی پریبھاچہ دی جو ارستو تھے انہوں نے پورن گیان کی پریبھاچہ دی گیان کی سبھی شاکھاؤں میں عباد گتی ہے یہ مطینوں نے مانا ارستو نے کہا کہ گیان کی سبھی شاکھاؤں میں عباد گتی ہے یہ اپنے گرو کے پرتیواد میں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آگے ہے ارستو کے گرنطوں کی سنخیہ چار سو بتائی جاتی ہے کتنی چار سو جن میں سرپرمکھ تین ہیں تین ہی سرپرمکھ ہیں ایک تو ہو گیا پیری پویتی کیس جسے کابی شاکھتے ہیں تیکھے نیس ریتوری کیس اسے بہاچہ شاکھتر کہا جاتا ہے پھر ہے بستیت نامہ اس میں داس پرتہ سے سوندیت تتھی بڑھنیت ہے دیکھیں جو پیری پویتی کیس ہے یہ جو کابی شاکھتے ہیں اس میں کابی کے مولک سدھانتوں کا بیویشن کیا گیا ہے کابی کے مولک سدھانتوں کا بیویشن یہاں پر بڑھنیت ہے تھوڑا پین کا کلر چینج کر دیتے ہیں کون سا رکھیں یہ رکھ لیتے ہیں دیکھیں پھر جو تکھنیس ریتوری کیس ہے بہاچہ شاکھتر اس میں بہاچہ بہاچہ اور بہاو کا بڑھنیت ملتا ہے یہ ویدیاتبی ہے پھر جو بسیت نامہ ہے اس میں داسپرثہ سے مکتی کا پرثم گھوشنا پتر سویکار کیا جاتا ہے جو بسیت نامہ ہے یہ داسپرثہ کی مکتی سے سواندیت پرثم گھوشنا پتر ہے یہ پیاری بیاری ایمپورٹنٹ ہے پوچھا جاتا ہے بسیت نامہ کا ادھشی یا پھر ادھار کیا رہا ہے پھر آگے دیکھیں ارستو بسیت نامہ کو ایتی ہاس میں داسپرثہ سے مکتی کا پرثم گھوشنا پتر مانا جاتا ہے کیونکہ بسیت نامہ کے دوارہ انہوں نے اپنے سبی داسوں کو داستہ سے مکت کر دیا تھا بیاری 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 ایمپورٹنٹ ٹھیک ہے ان تتھیوں کو یاد رکھے گا پھر آگے ہے ارستو نے پیری پوئی ایتی کیس کی رچنا انمانتہ تین سو تیس اس بھی پورو کی آسپاس کی تھی کب کی تھی تین سو تیس اس بھی کی آسپاس یہاں پر اس کا تھوڑا سنکشفت پریچے دیا گیا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں جو پیری پوئی تی کیس ہے اس کا یونانی نام تھا پیری پوئی تی کیس ٹھیک ہے ادھیائے اس میں 26 تھے کتنے ادھیائے اس کا کیا یا آن پوئی تی کیس یہ اس نام سے انوباد تھی آن پوئی تی سمی کب تھا اس کا انوباد کا ستارہ سو اسی اس کے پشاتے ارستو نے کسی بستو کو ٹھیک سے سمجھانے کے لیے گھڑا نیرمان کی پرکریا کا ادھارن بھی دیا تھا کس کے دیکھئے گھڑے کا نیرمان کیسا ہوتا ہے سرپرثم آپ کو جل چاہیے پھر مٹی پھر کمہار یا چاک اور انت میں جا کر گھڑا بنتا ہے جو انہوں نے جل کو کیا مانا پر یوجن مانا انہوں نے جل کو پھر مٹی کو یہ اپادان کارن مانتے ہیں پھر لیول ہے یہ ہائی کیا جا رہا ہے اس طرح کی تتھی پوچھے جاتے ہیں پیشا میں اس کے پرشا آگے ہے ارستو کے کابیش شاستر میں ادھی 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 ایک سے پانچ ادھی ادھی تک ان کڑ نات مک کابی کے روپ میں تراستی یا ٹریجی مہا کابی یا پھر اپک کابی پر حسن یا پھر کومیڈی کا بیبیش تتھ مادھی بش ایب پدتی کے ادھار پر پر پارش پر بھید بڑھنی تھے ایک سے پانچ دی ادھی میں پھر چھے س انیس دی دی میں یہ گرنط کا کندری بھاگ ہے کون سا چھے س انیس بھاگ جو ہے گرنط کا کندری بھاگ ہے اس میں تراستی کا سبیستار بیویشن اور اس کی پڑی بھاہش سرنچ پر بھاہ آدھی کا بڑھنی ملتا ہے پھر جو ادھی بیس ہے اس میں پد بی بھاگ آدھی کا بیویشن ملتا ہے پھر جو 21 سے 22 ادھی ہے اس میں پد بھاگ اور لکشنا کا نیروپن ملتا ہے پھر 23 سے 24 اس میں مہا کابی کے سورو کا بیویشن کیا گیا ہے پھر جو 25 ادھی ہے اس میں پلیٹو تتھا انی لوگوں دوارا کابی پر کیے گئے آکش شیپوں ہوگا اس کے پشا دیکھے گا ارستو کرت کابی شاستر میں ادھی سنکھی 12 سے 20 پرکش مانے جاتے ہیں 12 20 ادھی ارستو نے کابی شاستر کی رچنا دو درشتیوں سے کی ایک تو یونانی کابی کا بستوگت بیویشن یا بیشلیشن دوسرا پلیٹو کے دورا کابی پر لگائے گی آکش پون کا سما دھان ٹھیک ہے یہ ان کے ادھار تھے پھر آگے ارستو نے مہا کابی دکھان تک پرحسن آدھی کو انوکرن کا بھید مانا ہے کس کا انوکرن کا بھید پھر ارستو کابی کے لیے چند کو انیواری نہیں مانتے تھے اس کے پرشاعت آگے ہے مہا کابی دکھان تک پرحسن آدھی کلاؤں کے لیے تین بھید تتو ہیں مادھیم بشے اور پدتی جو مہا کابی دکھان تک پرحسن آدھی کلاؤں کے لیے یہ تین بھید تتو سوئکار کرتے ہیں ایک تو مادھیم دوسرا بشے تیسرا پدتی پھر آگے ہے دکھان تک کے چھ انگ سوئکار کیے گئے ہیں دکھان تک کے کتنے بھید سوئکار کیے گئے ہیں چھے یہ جو پرحسن پرحسن پوچھا گیا تھا اس لئے کہہ رہا ہوں یہ سارا بیری بیری امپورٹنٹ ہے جو چھ انگ ہے دکھان تک ان کو دیکھے گا سب سے پہلے آتا ہے کتھانک پھر چاریتر پھر بچار پھر پدیوجنا پھر گیت اور سب سے اینط میں دریش پھر 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 چاریتر آتا ہے پھر پھر پدیوجنا پھر گیت اور سب سے اینط میں دریش ارسٹو نے کابی دوشوں کے پانچ ادھار مانے ہیں کتنے ادھار پانچ ادھار کون کون سے ہیں اسمبھب بڑھنن ایوکت بڑھنن انیتک بڑھنن بیرود بڑھنن شلپگت دوش پھر جو اسمبھب بڑھنن ہے جو من کو اگراہی ہو اسے کہیں گے اسمبھب بڑھنن جس میں کاریہ کارن بھاو کا عباہب ہو اسے اپیوکت بڑھنن مانے گے ایوکت بڑھنن کونسا ایوکت بڑھنن ہوگا جس میں کاریہ کارن بھاو کا عباہب ہوں پھر جو انیتک بڑھنن ہے اس میں سوکرت مولیوں کی اپیشہ ہوگی پھر جو بیرود بڑھنن ہے اس میں جہاں دو بیرودھی بستوں کا بڑھنن ہوگا یہ بیرود بڑھنن سے سواندیت ہوگا پھر جو شلپگت دوش ہے اس میں کلا سواندی بھول ہوگی کلا سواندی بھول پھر آگے دیکھیں ارستو کے کعبے شاستر میں آئے کچھ پرمک یونانی شبد نمی لکھی تھے یہ دیکھیں گا نام کون کونسے ہیں دیکھیں گا جو یونانی شبد ہے پیری پیٹیا ہندی انواد ہو جائے گا ستھیتی بپریہ انگریزی میں انواد ہو جائے گا ریورزل آف دا سیچویشن پھر ہے اگناوریسیس یہ ہندی انواد ہو جائے گا ابھی گیان انگریزی میں انواد ہو جائے گا ریکوگنیشن پھر ہے میمیسیس جو میمیسیس ہے اور کثارسیس ہے بیری بیری امپورٹنٹ ہے میمیسیس کا ہو جائے گا انوکرن انگریزی میں ایمیٹیشن پھر جو کثارسیس ہے اس کا ہندی منواد ہو جائے گا بیریچن یہ دو تو موسٹ امپورٹنٹ ہے ایکسر پکشا میں پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر آگے دیکھئے گا mythos یہ کتھا بستو ہوتا ہے اور انگریزی میں plot پھر ethos ہے یہ چریتر سے سوندیت ہوگا اور character انگریزی میں اس کا انواد ہو جائے گا اور جو pathos ہے یہ ہندی میں انواد ہو جائے گا بھاو اور انگریزی میں emotion پھر اپراکسیس یہ ہندی میں انواد ہو جائے گا کارے بے پار اور انگریزی میں action تو کچھ ہے کہ یہ جو یونانی شبد کے ہندی اور انگریزی میں انواد تھے یہ یہاں پر میں نے آپ کو بتائے اور یہ سارے کے سارے دیئے گئے تھے ارستو کے دورا اس کے پر شاتھ آگے ہے ارستو کے کابیشاستر میں آئے کچھ شبدوں کا پاریوہشک ارث نہیں ملی ہی تھے دیکھئے دکھان تک ہے اس کے لئے یہ پاریوہشک ارث نکالتے ہیں یہ ایسے کارے بے پار کا انگریزی جو گمبیر سوتھ پون تثہ کچھ بستریت ہو جسے بہاشا میں بیوین کلاتمک الانگ کرنوں سے بھیوشیت کیا جاتا ہے تثہ جو کارے بے پار کے روپ میں ہو نہ کی اکھانک کے روپ میں جو کرونا ایبن بھے کو ادرت کر ان بھاووں کا بیریچن کرتا ہو ٹھیک ہے پھر آگے دیکھئے گا آگے کیا بلنی تھے پی ڈی ایف تھوڑی ہل گئی کوئی دیکھت نہیں تھوڑا سا بیٹ کریے یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے تھے ہم یہاں پر ستھیتی بیپریا ستھیتی بیپریا یہ دکھانتک کے انترگت کتھانک میں ایسے پریبرتن کا نام ہے جس سے کارے بے پار سروتہ بیپریت دشا میں موڑ جاتا ہے یہ موڑ سمبھاویتہ یا آوشکتہ کے نسار ہوتا ہے بیری بیری ایپورٹیل پھر ہے اویگیان جو اویگیان ہے اس میں دیکھیں گا اویگیان کا ارث ہے اگیاں کی گیاں میں پرینات ہونا اگیاں کی گیاں میں پرینات ہونا یہ دکھانتک کے انترگت کتھانک میں پاتروں کے من میں پریم یا گھڑنا اتپن کرتی ہے جو پاتروں کے سو بھاگیہ یا دربھاگیہ کے کارن بنتی ہے اس کے پشا تاگے ہیں پرکرتی جو پرکرتی ہے ارشتو نے اس کے چھے ارث مانے ہیں پرکرتی کے ارشتو نے کتنے ارث مانے ہیں چھے دیکھیں گا کون کون سی ہیں یہ گتی کا کارن یا سادن ہے یہ گتی کا کارن یا سادن ہے اس کا ارث بیشے یا بستو بھی ہوتا ہے یا تتوکا بھی پڑیائے ہیں آکرطی یا روپ کا نام پرکرتی ہے بکاس پرکریہ کو پرکرتی کہتے ہیں گھٹک کو بھی پرکرتی کہتے ہیں یہ چھے ان کے دوارا یہاں پر مت بڑھنی تھے بوچر کے انوصار پرکرتی بستو کا وہ آنترک دھرم ہے جو بشف کی سرجناتمک شکتی ہے کس نے کہا تھا بوچر نے کہا کہ جو پرکرتی بستو کا وہ آنترک دھرم ہے جو بشف کی سرجناتمک شکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی دھیان رکھنا ہے آپ نے پھر آگے دیکھئے گا آگے ہے کلا کلا پرکرتی کا انوکرن ہے یہ مانا یہاں پر ارستو کے دوارا پھر جو انوکرن ہے یہ بستو کا انت روپانترن ہی انوکرن ہے اتح انوکرن کے تین ارث ہیں ایک ہو گیا جو بستویں تھی یا ہیں انہیں جیسا کہا یا مانا جاتا ہے انہیں جیسا ہونا چاہیے تھا یہ یہاں پر انوکرن کے تین ارثیں یہ بطلائیے ہیں پھر چڑیتر ہے جس کے انترکت سبھی وششت نیتک گن یا ستھائی چت بریتیاں آتی ہیں وہ چڑیتر ہیں بھاو بھاو انو بھوتی یا سمبیدنا کی منودشا کا نام ہے کارے بے پار جو آنطرک کاریوں کو بودھت کرتا ہے وہ کارے بے پار ہوگا بیرے چن بیرے چن شبد بڑا مہت پون ہے اس کا دھیان رکھنا ہے یا بھارتی کابیز شاستر میں یا پھر بھارتی چکتسہ شاستر کا پاریواشک شبد ہے جو بھارت میں بیرے چن کا آرثنکار جاتا ہے چکتسہ شاستر سے سبندید بیرے چن مل نشکاشن دوارا شریر شودن کی انیتم کریا کا نام ہے کلا کے شتر میں بیرے چن کرونا ایبا مبھے کو نشکاشت کر بھاواتمک بشنانتی اور بھاواتمک پریشکار کرتی ہے ایمپورٹنٹ رہے گا بیرے چن بھی ٹھیک ہے ارستو پرثم کابیز شاستری تھے جنہوں نے اپیوگی کلا اور للد کلا کا بھید سوشت کیا بیری بیری ایمپورٹنٹ ہے کچھ آ جائے گا کس کے دوارا اپیوگی کلا اور للد کلا کا بھید سوشت کیا گیا تھا تو یہ ارستو تھے اور للد کلا کی سوائدتہ گوشت کی کس نے کی یہ گوشت یہ کی گئی ارستو کے دوارا ارستو نے لکھا ہے کارے بیپار میں نیرت منوشی انوکرن کا بھیشے ہیں کارے بیپار میں نیرت منوشی انوکرن کا بھیشے ہیں یہ ارستو مانتی ہیں پھر آگے ہے بوچر کے نوش ساتھ ارستو کے انوکرن کا ارث ہے سادریش پیدھان اتھوان مول کا پنرت پادن سانکیتک اُلنگن نہیں یہ بوچر نے ارستو کے انوکرن کے ارث میں مانا پھر اگلا جو نام یہاں پر آئے گا کافی مہتپون نام یہ بھی ہے تو یہ ہوگا آپ کا لونجائنس کا یہ بھی کافی مہتپون نام ہے کافی پرشنی یہاں سے بنتی ہیں جیسے کی لونجائنس کا یونانی نام پوچھا جاتا ہے تو لونجائنس کا یونانی نام کیا ہوگا لونگینوس لونگینوس ان کا یونانی نام ہے اور یہ ایسا کی پرثم یاتریتیشتاوڑی کے کبھی مانے جاتے ہیں کون مانے جاتے ہیں لونجائنس اس کلر کو لیتے ہیں یہاں پر ہائی لائٹر کا کلر چینج کر دیا پھر دیکھیں لونجائنس کے گرانت کا نام پیری خوبصوص ہے لونجائنس کے گرانت کا نام کیا ہے پیری خوبصوص اس گرانت کا پرثم بار پرکاشن پندرہ سو چوون اسوی میں اتاولی بیدوان تھے روویر تیلوں روویر تیلوں تھے انہوں نے کروایا تھا روویر تیلوں نے پیری خوبصوص کا سرپرثم انوباد کروایا تھا کس بیدوان کی دوارہ اتاولی بیدوان کی دوارہ پیری خوبصوص ملتح بھاشن شاستر یا پھر ریٹوریک کا گرانت ہے بھاشن شاستر کا گرانت مانا جاتا ہے پیری خوبصوص کو پیری خوبصوص کا سن سولہ سو باون اسوی میں آف دی ہائٹ آف ایلوک وینس شرسک سے پرکاشت کروایا تھا جو سرپرثم کروایا گیا تھا کسی بھی بھاشا میں تو وہ روبر تیلو کے دورہ کروایا گیا تھا پندرہ سو چوون میں اور جو پیری ہی اپسوس کا سرپرثم انگریزی میں انواد کروایا گیا تھا جان ہال کے دورہ سولہ سو باون اسوی میں آف دی ہائٹ آف ایلوک وینس نام سے اس کے پرشاعت آگے یہاں پر ہے سینٹس وری نے آف دی ہائٹ آف ایلوک وینس بھاگمیتہ کا پرکش کے لئے اداد شبد کا پریوگ کیا کس نے کیا سینٹس وری کے دورہ اداد شبد کا پریوگ اس کے لئے کیا گیا تھا پھر آگے دیکھے گا لونجائنس نے پیری ہپسوس کی رچنا پتر کے روپ میں پوستو میوس تیرین تی یانوس نامک بیکتی کو سمبودت کر کے کی گئی ہے کچھ یہ بڑھ نہیں ہے یہاں پر آپ بھی آرام سے پڑھئے گا تب ہی آپ کو پتا جلے گا یہ پھر آگے ہے اداد کا نیروپن سرپرثم کے کے لیوس نامک بیکتی نے کیا تھا کس نے اداد کا نیروپن سرپرثم کے کی لیوس نامک بیکتی نے کیا تھا لونجائنس سے پورہ ہوریس نے آرس پویتی کا نامک گرند کو پتر کے روپ میں لکھا تھا لونجائنس کے پیری ہپسوس میں ادیہائے نصار نیروپت بیشویوں کو تعلقہ میں اس پرکار سے رکھا گیا ہے دیکھ لیتے ہیں جو ادیہائے ایک سے ساتھ ہے اس میں گرند کا پریوجن اداد کی پریبھاشا کتیپے دوشوں کا پیویشن یہ کیا گیا ہے پھر آٹھ سے پندرہ ادیہائے میں اداد کے پانچ ستروتوں کا نردیش کیا گیا ہے اس میں بیچار کی گریمہ یا بھاو کی پربلتہ کا نیروپن ملتا ہے پھر سولہ سے انتیس ادیہائے میں الانگکاروں کا نیروپن ملتا ہے پھر جو تیس سے اٹھتیس ہے اس میں شبد روپ بیمب آدھی کا نیروپن ہے پھر انتالیس سے چالیس میں رچنا کی بھبیتہ کا نیروپن ملتا ہے پھر اکتالیس سے ترتالیس میں درشتی بھید سے اداد بیرودھی انی دوشوں کی چرچار ملتی ہے پھر جو انتیم ادیہائے چورتالیس دھیان رکھی گا جو پیری ہفتوس ہے اس میں چورتالیس ادیہائیں ہیں جو انتیم ادیہائے ہیں اس میں یونان کے نیتک سہیتک حراس کے کارنوں کا سندھان ملتا ہے یہ بھی بیری بیری ایمپورٹنٹ ہے ان کو بھی نوٹ کریے گا اس کے پشتات آگے ہے لونجائنس کے سوند میں بیبین بدوانوں کا عبیمت نیمن ہے سینٹسوری کیا کہتے ہیں ان کی آلوچنا کا پرکار شد سوندری عبادی ہے اور اس میں بھی اور اس میں بھی سربوت کرشت مانتے ہیں یہ لونجائنس کے سوند میں سینٹسوری پھر ہے ڈیویڈ ڈیچیز ادہات پرثم بھاواتمک سہیتک سیدھانت ہے پھر جو سکوٹ جیمز مانتے ہیں لونجائنس پرثم سوچھندت آبادی آلوچک تھے پھر ایلین ٹیٹ یہ کہتے ہیں لونجائنس اپون ہوتے ہوئے بھی پرثم سہیتک آلوچک ہیں پھر ہے بیمسیٹ ایو کلنٹ بروکس یہ کیا کہتے ہیں پیڑی حپسوس ایک اسادھارن لیک ہے پھر ایمبریس ہے یہ کہتے ہیں سہیتکے اتر بڑھتی ادہیتاؤں کی درشتی میں یدی ارستو دیوستہ پریمی ہوریس سانسارک اور بھاشن شاسرک شدر ہیں تو لونجائنس جیونت اور آدھونک ہیں یہ بھی بیری بیری ایپورٹنٹ ہے یہ مت یہاں پر بڑھنیت ہے اس کا بھی خیال رکھئے گا پھر آگے ہیں پیڑی حپسوس میرے سرپرثم اتم پورش کا پریوگ کیا گیا کون سے پورش کا اتم پورش کا یہ سارے سٹار مارک کی ہوئے اور ہائی لائٹ کی ہوئے بیری بیری ایمپورٹنٹ ہے نوٹ کرنا ہے اگر میں نہ کہوں گا تب بھی پھر دیکھئے لونجائنس نے کہا ادھات مان آتما کی پرتی دھونی ہے بیری بیری ایمپورٹنٹ لونجائنس نے ادھات کو پریبہشت کرتے ہوئے لکھا ادھات ابھی بینجن کا ارنیر وچنی پرکرش اور بیششتی ہے ایمپورٹنٹ رہے گا پھر ہے لونجائنس نے ادھات کی اتفتی کے لیے پرتیوہ کو سربادک مہت ہو دیا لونجائنس کے انوصار ادھات کا کاریر انونیان نہیں بلکہ سمموہن اور لوکتر احلاد ہے لونجائنس ادھات کے پانچ ستروت مانتے ہیں یہ بیری بیری امپورٹنٹ رہیں گے ان کو بھی نور کریے گا پہلا تو یہ یہاں پر مہان بیچاروں کی ادھات کی اکشمتہ مہان بیچاروں کی ادھات کی اکشمتہ پربل ایوام انتر پریریت بھاو الانکاروں کا سموچت پریوگ بھبی پد یوجنا اس میں شفد چین بیمب بیدھان اور شیلیگت پریشکار انتربوت ہے انتیم ہوگا رچنا کی گریمہ اور اتکرش کا سموچت پر بھاب پھر دیکھیں گا یہ تو بھائیسہ موسٹ ایپورٹنٹ ہے لونجائنس ادھات کے کتنے اوڑھو دکھ مانتے ہیں تو لونجائنس ادھات کے تین اوڑھو دکھ مانتے ہیں شبدہ ڈمبر بلشتہ بھاوڈمبر شبدہ ڈمبر بلشتہ بھاوڈمبر جو بھاوڈمبر کے انترگت جو بھاوڈمبر کے انترگت یہ اسثہ نست انے پیکشت اور انوچت بھاوڈمبر ان کو چین کرتے ہیں شبدہ ڈمبر بھاوڈمبر کے انترگت یہ اسثہ نست انے پیکشت اور انوچت بھاوڈمبر ان کو مانتے ہیں یہ تو ہو گیا یہاں پر لونجائنس ادھات سواندھت تتھی یہ تین جتنے بھی بیدوان کے تتھی میں نے آپ کو بتائی یہ ہیں بھائی ساب most important ان کو ایک کو بھی نہیں چھوڑنا آپ نے پھر آگے جو اگلے آئیں گے یہاں پر جان ڈرائیڈن کبھی ناٹککار کے طور پر جانے جاتے ہیں جان ڈرائیڈن ان کی جو پرمک کرتی ہے یہ ہے of ڈرامیٹک پوئیٹیز of ڈرامیٹک پوئیٹیز کئی جگہ پوئیٹیز لکھی ہوتی ہے کئی جگہ پوئیٹیز لکھا ہوتا ہے الگ الگ جگہ ہے پرمک of ڈرامیٹی پوئیز یہاں پر لکھا گیا ہے اس کا دھیان لکھئے گا یہ ناٹکک آبی ہے سمی اس کا 1666 اس بھی ہو جائے گا پھر ہے جان ڈرائیڈن کو آدھونک انگریزی گدی اور جنک سویکار کیا گیا ہے پھر ہے ڈرائیڈن نے آف ڈرامیٹک پوئیزی آف ڈرامیٹک پوئیزی کی رچنا نیوند شیلی میں کی جس میں ایک پاتر نیانڈر نیا آدمی کی بھومکہ میں ڈرائیڈن سوئیم بستیت رہتا ہے ڈرائیڈن نے ناٹک کو مانع پرکرتی کا یتھا اور جیونت پرتی بمانا ہے ڈرائیڈن نے سہیتے کو دو پریوجن ایک آنند اور دوسرا شکشہ پر دیتے ہوئے لکھا ہے کویتا کا مکھے ادیش آنند ہے آنند کے مادیم سے شکشہ کو کویتا کے سادھی بنایا جا سکتا ہے most important پنگتی رہے گی ڈرائیڈن نے کابیس ریجن میں پرتیوہ کو سروادک مہتو دیا کس کو پرتیوہ کو سروادک مہتو دیتے ہیں اوچیت پرتیوہ پرکرتی کا بردان ہے دیکھئے ان کا جو جنم پوچھا جاتا ہے جنم ہوا ان کا 1770 اسو میں مرتیو کب ہوئی 1850 اسو میں جنم ستار 1770 مرتیو 1850 میں جنم ستھان ان کا تھا انگلینڈ انگلینڈ جنم ستھان ہے پھر اپادی ہے ان کی پھر دیکھئے جنم ستھان ان کا انگلینڈ ہے اپادی ہے ان کی پوئٹ لاریٹ ان کے اپادی ہیں مطر ان کے کالریج تھے کون تھے مطر کالریج انتیم سنگرہ ان کا ہے the prelude یہ ان کا انتیم سنگرہ مانا جاتا ہے یہ سارے تتھین نوٹ کرنے ہیں سارے تتھین پھر دیکھئے برڈزورت کا پرث مقابی سنگرہ an evening walk and descriptive sketch سن 1793 میں یہ پرکاشیت ہوا تھا برڈزورت 1795 میں کالریج کے مطر بنے کب بنے 1795 میں کالریج کے مطر بنے تھے برڈزورت ان کے ہی سہ لیکھن میں لیریکل بالل نام کری کویتاؤں کا سنگرہ انہوں نے پرثم 1796 میں کروایا تھا یہ most important سارے تتھین پرکاشا دیں گے پھر آگے لیریکل بالل کو سوچھندت آبادی کب اندولن کا گھوشنا پتر مانا جاتا ہے کس کو لیریکل بالل کو یہ آپ کے کالریج اور برڈزورت دونوں کے دوارا لکھا گیا تھا جو مول چھ جاتا ہے یہ جاتا ہے برڈزورت کو اور اسے سوچھندت آبادی آندولن کا کب اندولن کا گھوشنا پتر سویکار کیا جاتا ہے پھر لیریکل بالل کے چار سنسکرن پرکاشی تھوئے ہیں ان کی بھومکہ کو برڈزورت کی آلوچنا کا مول مانا جاتا ہے یہ بھی مہتپون مانا جائے گا دیکھئے دوستو کچھ اس پرکار سے آج کا یہ ہمارا لیکچر رہا کافی لمبا نہیں کھینچ جو مہتپون تتھی تھے وہ میں نے یہاں پر بتا دیا ہے اس کے پر دوسری بک کا پیڈی آف مرش کر دیا ہے اگر آپ اس کو بھی پڑھنا چاہتے ہیں یہ بھی مہتپون تتھی سے بھری ہوئی ہے جو مجھے زیادہ مہتپون آپ کے لئے لگا تو وہ تو میں نے آپ بتا دیا ہے باقی اگر آپ پڑھنا چاہے تو اس بھری پیڈی